اسلام علیکم اور مرحبا بھی جو آپ آج دسٹرک ماجسٹریٹ کو فارا کی طرف سے ایک اہم حکم نامہ جاری کیا گیا ہے جس کی روح سے پیٹرول پمپ مالکان پہ یہ لازم قرار دیا گیا ہے کہ وہ صرف اون لوگ اون موٹر سائکلسٹس یا ٹو ویلر رائیڈرز کو پیٹرول فروخت کریں گے جنہوں نے ہیلمٹ پہنا ہو یعنی وہ تمام نوجوان یا وہ تمام ٹینیجرز جو بائک چلاتے ہیں یا موٹر سائکل چلاتے ہیں اگر وہ ہیلمٹ نہیں پہنتے ہیں اگر وہ ہیلمٹ کے بغیر پیٹرول پمپ پہ جاتے ہیں تو وہنے پیٹرول نہیں ملے گا یعنی آج گیارہ جولائی دو ہزار اٹھو بیس کے بعد زیلہ کوپوارہ میں کوئی بھی پیٹرول پمپ ایسے لوگوں کو ایسے نوجوانوں کو ایسے ٹینیجرز کو ایسے ہمارے بچوں کو پیٹرول فرام نہیں کریں گے جو کہ ہیلمٹ کے بغیر بائیک چلاتے ہوں یا موٹر سائیکل چلاتے ہوں تو اس سلسلے میں بازر تطور ایک حکم نامہ جائری ہوا ہے یہاں یہ بتاتا چلوں کہ موٹر وہیکلس ایکٹ 1988 کے تحت ہیلمٹ کو لازم قرار دیا گیا ہے بائیک سوار کے لیے اور اگر کوئی ہیلمٹ نہ پہنتا ہو تو یہ ایک سیریس آفینس تصور کیا جاتا ہے اور اس میں بازر تطور پونشمنٹ دی جائے گی اس شخص کو جو اس موٹر وہیکلس ایکٹ کو وائلیٹ کرے تو اس سلسلے میں جو ڈپٹی کمیشنر یا ڈسٹرک ماجیسٹریٹ کو پھارا ہے اس نے جو بہراتیہ ناغرک سرکشہ قانون سنہید 2023 ہے اس کے تحت جو اکتیارات ڈسٹرک ماجیسٹریٹ کو ملے ہیں ان اکتیارات کا استعمال کرتی ہوئے یہ قرار دیا گیا ہے کہ پیٹرول نہیں ملے گا اگر آپ نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہے تو پیٹرول نہیں ملے گا ساتھ ہی ساتھ جو پیٹرول پمپ مالکہ نے ان پہ یہ لائزم قرار دیا ہے کہ وہ سی سی ٹی وی انسٹال کریں اپنے اپنے فیلنگ سٹیشن پہ اس کے علاوہ جو مایسٹریٹ سے ان کو یہ حکم ملا ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقے میں فیلنگ سٹیشنز کا دورہ کریں وہاں کی جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے اس کا موینہ کریں اور سکت نگرانی رکھیں تاکہ زلہ کپارا میں جو بائیک یا جو موٹر سائیکل کی وجہ سے حائد ساتھ ہوتے رہتے ہیں ان حائد ساتھ کا کلا کما کیا جا سکے اس سلسلے میں آپ سب سے گزارش ہے کہ اس پائیگام کو عام کریں تاکہ تمام لوگوں کو جو کہ موٹر سائیکلسٹس ہیں یا ٹو ویلر رائیڈرز ہیں انہیں اس حکم نامے کے بارے میں جانکاری ملے شکریہ